اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئیلٹ 9820 بردر کے اندر موشن فیلڈ کولنگ فین ایرر 740 یہ کیسے ریموو کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے مشین کو آف کر کے آن بھی کیا لیکن یہ ایرر ریموو نہیں ہوا فور اگزمپل یہ ایرر آتا ہے جی کہ جو اس کے اندر کولنگ فین لگا ہوتا ہے مین موٹر اور وائی موٹر کے درمیان یہ اس کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے وہ فین ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ 920 مشین ہے آئیلٹ کی بردر کی ٹھیک ہے ہم آپ کو کولنگ فین سب سے پہلے دکھا دیں کہ کولنگ فین کون سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے یہ آپ کے نالج میں ہونا جی اس کے اندر یہ جو مین موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے مین موٹر اس کے اوپر وائی موٹر ہے اس کے درمیان جو لگا ہوتا ہے وہ کولنگ فین ہوتا ہے یہ دیکھ لیں جہاں پر میں فنگر کے ساتھ مارک کر رہا ہوں اس کا ایک ہلکا سا سکروب میں نیچے نظر آ رہا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ رہا ہی وہ سامنے نظر آ رہا ہے سب سے پہلے چیز کہ جب یہ ایرر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس فین کو پریشر کے ساتھ ہوا دینی ہے تاں کہ اس کے اندر کوئی فلاف کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو تو وہ صاف ہو جائے یہ میں اس کو دیکھ رہا ہی ہے جس کے گروہ کے ساتھ مارک بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز میں پھر آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اس کو ہم نے پریشر پائپ کے ساتھ ہوا دینی ہے تاں کہ اس کے اندر ڈسٹ ہو تھریڈ ہو جو بھی چیز ہو وہ باہر نکل جائے اور اس کو پریشر مارنے سے یہ اگر جب فین روا ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ایرر اسی وقت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فار اگزمپل اگر یہ ایرر ختم نہیں ہوتا تو دوسری چیز جو لاسٹ آپشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جی کہ ہم اس کا کور کھولیں کور کھول کے جو اس کا اندر جیک لگا ہوتا ہے سی پیو کارڈ کے اندر میں ابھی آپ کو وہ جیک دکھا دیتا ہوں اس جیک کے اندر تین تارے ہوتی ہیں ایک ریڈ ہوتی ہے ایک بلیک ہوتی ہے ایک ییلو ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو جیک دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر جو ییلو اور بلیک کلر کی تار ہوتی ہے آپ نے اس تار کو آپس میں جوڑ دینا ہوتا ہے دو تاروں کو ٹھیک ہے ییلو اور بلیک کی تاریں جوڑنے سے یہ آپ کا ایرر ہنڈر پرسنٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جب جیک دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ییلو اور بلیک جو وائر ہیں اس کو ہم نے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں اس کو اوپر سے چھیل کے وہیں پر ان دونوں تاروں کو آپس میں آپ نے اٹیج کر دینا ہے تاکہ وہ آپس میں شاٹ ہو جائیں یلو اور بلیک ریڈ کے ساتھ نہیں جوڑنا میں پھر بتا رہا ہوں یلو اور بلیک ویس جو ہیں ان کو آپس میں آپ نے جوڑ دینا ہے یہ دیکھے بھی ہم نے ورز کو یہ جوڑ دیا ہے جوڑ کے اس کے اوپر ٹیپ لگا پیٹ دیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو یہ جک لگا کر مشین آن کر کے چیک کر کے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے دوستو کانلی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اس سے نہ صرف ہماری حوصلہ افضائی ہوگی بلکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آیا کریں گے انشاءاللہ ابھی دیکھیں ہم مشین کو نیچے بٹھا رہے ہیں مشین کو نیچے بٹھانے کے بعد ہم آپ کو چیک کر کے دکھائیں گے کہ مشین ہماری اس وقت اوکے ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے مشین کو ریڈی کیا اور یہ ہماری مشین یعنی کہ ٹرس سٹارڈ سوچ ٹو انیشیلائز سامنے شو ہو گیا اس کا مطلب ہماری مشین اوکے ہے یہ پروگرام بھی شو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ ہماری مشین اس وقت کلیر ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہے جی اس کا کولنگ فین کیر ریموو کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ نے ویڈیو کو پسند بھی کیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ